بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم والا ہے السلام علیکم گائز تو آج ہم فوران کی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو فوران کی کا یوز ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں دو سے زیادہ ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شیف کر قیم کرنی ہوتی ہے یعنی کہ کریٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کا بینیفیٹ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ٹیبل سے دوسرے ٹیبلز کا ورکارٹ ایکس ایکس ایزیلی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اسکل سرور میں دیکھتے ہیں تو یہ مارے پاس میں نے پہلے سے ایک ٹیبل کریٹ دو ٹیبل کریٹ کی ہوئے اور ان میں فوران کی کا یوز کیا ہوئے تو آپ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میں پہلے کروا چکا صرف میں آپ کو فوران کی کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو اگر آپ کو کسی چیز کی یہاں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ اچھلی ویڈیو میں سے دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ مرے پاس جو پہلے ٹیبل ہوتا ہے وہ مرے پاس پیرنٹ ٹیبل ہوتا ہے اور جو دوسرا ٹیبل ہوتا ہے یعنی کہ یہ مرے پاس دوسرا ٹیبل ہے یہ چائلڈ ہے یونی ایڈمین کا ٹیبل جو ہے یہ پیرنٹ ٹیبل ہے اور جو کلائنٹ کا یہ میرے پاس چائلڈ ٹیبل ہے تو یہ دو ٹیبل آپ زیادہ بھی ٹیبل کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ڈیٹا بیس کریٹ کی اس کے پاس ٹیبل جو ہے یہ میرے پاس یونی ایڈمین کے نام سے ٹیبل ہے اور اس میں میرے پاس آئی ڈی اور آئی ڈی پر میں نے پریمبری کی لگائی ہے یہ اب وہ پریمبری کی لازمی لگانا ہوگی اور نیم جو ہے یہ میرے پاس وارچر میں تو اس میں میں نے ویلیو انزرٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد میرے پاس ان دو سڑھے ٹیبل کرئیٹ کی ہے کلائنٹ کے نام سے تو کلائنٹ کی آئی ڈی ہے اور اس پہ ہاں یہ آپ use کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں کرتا لیکن اگر آپ سے زیادہ اور ٹیبل کریں گے تو آپ کو یہ پرائنٹ کی use کرنہ ہوگی گر نہیں کرتے تو آپ کو یہ use نہیں کریں آپ اپنی محضی سے کریں یا نہ کریں آپ کوئی فرق نہیں ہوگی لیکن آپ کریں تو یہ بہتر ہوتا ہے کیوں کہ ہم ٹیبل پر پریمری کی لازمی لگتے ہیں ہمارے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاس یہ فوراں کی ہے اتنا سن ٹیکس جو یہ فوراں کی کہیں تو ناٹ نال آپ جوز کریں یا نہ کریں اس کا بھی آپ کے ایرر نہیں ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو آئی ڈی ہے آئی ڈی میں کوئی بھی ہم نال ویلی ہے حال کا مطلب کوئی بھی اگر ہم خالی چھوڑ دیں یہ ہمارے پاس ایرر ڈسپلی کریں تو اس کے بعد یہ میں نے آئی ڈی لکھا آئی ڈی یہ آئی ڈی کون سے یہیے والی لیکن اس آئی ڈی کا نام آپ اگر چینج بھی کار دیں تو آپ کے پاس ایروی نہیں آئے گا آپ کو سکسیسولی کار سکتے ہیں لیکن اس کا نام ہم ہم مسلی سیم رکھتے ہیں سیم اسیلیہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا کوئی اور نام رکھیں کہ تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمارے فوران کی کاؤنسی ہے یا کاؤنسی نہیں تو اس لیے ہم سیم لگتے ہیں تو یہ میرے پاس آئی ڈی ہے اور اس کی انٹیجر ٹائپ ہے تو اس کے میں نے ایک فوران کی لگائی ہے فوران کی ریفرینسز یہ کیورڈز ہیں اور اس کے بعد یونی ایڈ میری یعنی کہ میرے جو پہلا ٹیبل ہے اس کا نام ہے اور ٹیبل کے نام کے بعد آئی ڈی یعنی کہ اس پہ میں نے پریمری کی لگائی ہے تو وہ آئی ڈی ہے یہ آپ چینج نہیں کہا سکتے ہیں یہ جو آپ نے پہلے یوز کی ہوگی یہ وہی آپ یوز کریں گے تو یہ اتنے میرے پاس صرف آپ کو پیردار کی یہ میرے پاس صرف جو سنٹیکس ہے یہ فوران کی گئی ہے باقی یہ سارے کا سارا میں آپ کو پہلے کرواز چکا ہوں اس لیے اس لیے میں اس کے بارے میں اس کا نئے کارہ ہے اس ویڈیو میں تو اب اس کا کوئی بھی یہ کلائنٹ آئی ڈی کلائنٹ نیم اس سے زیادہ آپ اور بھی ایڈ کر سنجھ دیں مزی کریں کوئی سنجھ دیں مزید لیکن اب یہ جو میرے پاس آئی ڈی ہے یہ وان ٹو تری فور یہ آئی ڈی یہ آئی ڈی کاؤنٹ سے یہ والے آئی ڈی ہے جو آپ نے پہلے یوز کی ہوئی ہے اگر اس کے علاوہ آپ اس میں کوئی اور ویلیو انزیٹ کرنا چاہیے تو یہ ہمیں کوئی بھی ایرر جنریٹ کرے گا تو اس لیے آپ اس میں کوئی اور ویلیو انٹر نہیں کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے آئی ڈی یہ یوز کی ہوگی آپ وہی کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایک سکتے ہیں اور ایک سکتے ہیں کہ یہ ایرر جنریٹ کرے گا اگر میرے پاس ڈویلو نہیں ہے تو یہاں میں ڈویلو ایڈ کرنا چاہیے چاہیے میری ایرر دے گا سوری میں ڈیٹا بیس سلیکٹ کروں اور آپ بھی میں اس کو ایک سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں وائی لیشن او پرائیم ڈی کی کنسٹریٹس یعنی کہ آپ فوراں کی جو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ انٹر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر میں ان میں سے کوئی کوئی بھی یوز کروں اور انٹر کروں تو وہ ایزیلی انٹر ہو سکتے ہیں میں پہلے سی انٹر کی ہوئی ہیں اس لیے میں مزید انٹر نہیں کر رہا ہوں اس طرح یہ ہے میں تو دو ٹیبل کا ریلیشن کریٹ کیا آپ ان کا تین چالز زیادہ آپ جتنا بسی کر سکتے ہیں صرف آپ کو چینڈ کیا کرنا چاہیے آپ ایک اور کریٹ کرنا چاہیے تو یہاں آپ یہ جو آپ کے کلائنٹ آئی ڈی ہے تو یہاں آپ کیا لکھیں گے نہٹ نہ لکھیں یا نہ لکھیں یہاں آپ آئی ڈی کے جگہ آتے ہیں کلائنٹ آئی ڈی لکھ دیں اور یہ یونی ایڈ میں یہاں آپ کلائنٹ اور کلائنٹ کے بعد کلائنٹ آئی ڈی جہاں آپ لکھ دیں تو ایک اس طرح آپ کو کریٹ کرتے ہیں جس طرح مردی کر سکتے ہیں تو یہ جاتا اسی طرح میں insert کیا ہوا ہے create کیا ٹیبل جو بھی ہے آپ کو پہلے سی پتہ ہے تو اس طرح آپ کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا ریلیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریلیشن کیسے ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے تو وہ میں کوئی اب ڈیٹا بیس میں جائیں ڈیٹا بیس میں یہ میرے پاس کو اپن کریں نیو ڈیٹا بیس تو میرے پاس Flurs اوڈ اور ماراہ ہوا ہے تو اپن دیکھ سکتے ہیں یونی ایڈ میں یعنی کی ہماری کس پر لگی ہوا ہے میں رہا ہوا اور ہمارے کلائنٹ جو ہے یہ ایک فوراں کی ہے تو یہ آئی ڈی جو تھی یونی ایڈمن یہ کہاں اکسیس ہو رہی ہے یہاں ایڈمن میں تو ادھر آئی ڈی آپ کی یوز ہو رہی ہے تو اس طرح آپ کوئی بھی اٹلیشن کریٹ کر سکتے ہیں آپ یہ جس کو مرضی آپ فوراں کی بنانے جس کو مرضی پیرین بنانے جس کو مرضی چائلڈ بنانے سے کوئی فرق نہیں پرتا یہ آپ جس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوگی آپ اسی حساب سے کام کریں گے تو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا اگر کسی نے چیز کیا کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس کے ذریعے پور سکتے ہیں تینکس فار وچنگ اللہ حافظ